اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑا بہمت ملا ہے اب یو پی میں نئی سرکار کے گٹھن کے لیے دلی میں منتھن چل رہا ہے کل یوگی آدیتنات نے دلی میں پردار منتری موڈی سے ملاقات کی ملاقات کے دوران پی اے موڈی نے یوگی کو جیت کی بدھائی دی وہیں سوتر بتا رہے ہیں کہ بی جے پی کے طرف سے منتری منڈل میں نئے چہروں کو شامل کرنے کی تلاش شروع ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے سی ایم یوگی دلی میں ہیں آج بھی یوگی آدیتنات کئی منتریوں کے ساتھ ملاقات کریں گے راشپتی سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہیں اٹھارہ مارچ تک ہو لاشٹک ہے اسی لیے سمبھاونہ ہے کہ انیس مارچ کو یو پی میں یوگی سرکار شپت لے گی دیش کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش میں لگاتار دوسری بار بی جے پی نے جیت کا ٹنکہ بجایا لیکن چناؤ میں یوگی کیبینٹ کے گیارہ منتری ہار گئے اب یوگی آدیتنات دلی میں ہیں آج دورے کا دوسرا دن ہے آج سب سے پہلے یوگی آدیتنات صوبے ساڑھے نو بجے نتن گھڑکری سے ملیں گے دس بجکر پندرہ منٹ پر راشترپتی رامناتھ کوویند سے ملاقات کریں گے بارہ بجے کیندری منتری انوراک تھاکور سے ملنے کا وقت تتائے ہے اور ٹیڑھ بجے کیندری منتری اور بی جے پی کے سینئر نیتہ دھرمیند پردھان کے ساتھ بیٹھک کریں گے مدلب کل کی طرح آج بھی یوگی آدیتنات کا منٹ ٹو منٹ کاریٹرم سیٹ ہے شفت سے پہلے لکھنوں سے دلی تک فیلحال ایک ہی ایجنٹے پر کام چل رہا ہے وہ نئے چہرے کون ہوں گی جو یوگی کیبینٹ میں نظر آئیں گے کیا اس بار بھی دو ڈرپٹی سی ایم ہوں گے اور اگر ایسا ہوا تو ڈرپٹی سی ایم کون کون بنے گا ان سوالوں کے جواب جب آئیں گے تب آئیں گے لیکن یہ چرچہ زورو پر ہے کہ یوگی آدیتنات کے سرکار میں منٹریوں کا چین 24 کے چنانو کو دھیان میں رکھ کر کیا جائے گا 18 مارچ تک ہولا شٹک ہے اس لیے سمبھاؤنا ہے کہ 19 مارچ کو یوپی میں یوگی کی سرکار شپت لیں پہلے دن ڈلی میں پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی آدیتنات کے بیچ سو منٹ تک ملاقات ہوئی اور سوطروں کا مطابق اس بیٹھک میں پی ایم نے یہی کہا کہ اتنا سمجھ لیجیے کہ یوپی کی جیت محض جیت بھر نہیں ہے بلکہ 2024 کی امید ہے ملاقات کے بعد پی ایم نے ٹویٹ کیے یوگی آدیتنات جی سے بھیٹ ہوئی انہیں اتر پردیش چنانو میں ملی ایتیہاسک جیت کی بہتائی دی بیدے پانچ ورشوں میں انہوں نے جن آکانکشوں کو پورا کرنے کے لیے اتھک پلشنم کیا ہے مجھے پوڑ وشواسے کے آنے والے ورشوں میں ویراجی کو وکاس کی اور اونچائیوں پر لے جائیں گے اس ٹریٹ پر یوگی آدیتنات نے پی ایم کا آبھار جاتاتے ہوئے انہیں آتمن نردھر بھارت کا شلپکار بتایا پی ایم نے یوگی سے امید لگائی تو امیت شاہ نے ملاقات کے دوران یوگی کو جیت کی بہتائی دیتے ہوئے مٹھائی کھلائی ملاقات راجنات سنگھ اور جی پی نڈہ سے بھی ہوئی سوطروں کے مطابق ہر ملاقات میں یہی چرچہ ہوئی کی یوپی کے نئے منتری منڈل میں سوشل انجیونیرنگ کو سادھنے کا پورا زور ہوگا جاتی اور کشیتری سمیقرن پر سکاراتمک پربھاؤ چھوڑنے والے چہروں کو ترجیح ہی دی جائے گی دلیتوں نے اس بار بی جے پی کو جم کر ووٹ دیا ہے لہٰذا دلیتوں کے پردنہ حتی پر دھیان دیا جائے گا کیندری نیترتو کے ساتھ وچار منتھن میں سہمتی سوکریتی کے بعد ہی فائنل فیصلہ لیا جائے گا سنکل پتر کے وعدوں کو جلد سے جلد پورا کرنے پر بھی منتھن ہوا ہمیں جوز کے ساتھ ساتھ ہوز کو بنائے رکھنا ہے اور اس سے بھی مضبوتی کے ساتھ اس سے بھی مضبوتی کے ساتھ ہمیں عام جنمانس کے آکانسوں کے نروح ایک بار پھر سے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا ذمہ داری کا احساس یوگی عادت رات کو ہے اور ذمہ داری کو کیسے پورا کرنا ہے کب کرنا ہے پورا بلیوپرنٹ تیار کر کے یوگی دلی پہنچے ہیں اب یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں دلی گئے ہیں مخمتی جی تو نرنے وہیں پہ ہوئے گا اور پردھان منتی جی کی ڈیٹ بھی دیکھی جاتی ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر فائنل ڈیٹ ہوئے گی اگر سمبھاونا حولی کی بات کی ہے بہت سمبھاونا چل رہی ہیں دو ڈرپٹی سی ایم ہوں گے تین ڈرپٹی سی ایم ہوں گے کون ڈرپٹی سی ایم ہوں گے کون منتری ہوں گے کچھ دیارٹی ہے کیا ڈرپٹی سی ایم کتنے ہوں گے سرکار میں کیونکہ چوبیس کا جو چناؤ بہت زیادہ مہت پون ہونے والا ہے بی جے پی اور باقی پارٹیوں کے لیے دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہیں جب مخمنتی جی ہیں اور پوری پارٹی وہاں پہ ہیں راشتر ادھاکش جی ہیں نڈا جی ہیں وہاں پردھان منتی جی ہیں عمیشہ جی ہیں یہ سب جو ہوتے ہیں سب لوگ ہیں وہ سب نڈنے کریں گے اور جو بھی نڈنے ہوئے گا وہ فائنل ہوئے گا وہ آپ لوگ کے سامنے آئے گا حولی کے بعد کی کوئی کوئی ڈیٹ سر ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے یا تو 22 ہو سکتا ہے یا تو 23 ہو سکتا ہے کچھ ڈیٹ کو لگا کہ کنفرمیشن نہیں ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر یہ بھی سمبھاونا میں جو کہہ رہا ہوں حولی کے بعد کی یہ بھی سمبھاونا ہی ہے مگر مجھے لگتا ہے ایک دو دن میں یہ کلارٹی پوری آ جائے گی کہ کب شفت گھن پہلے مانا تو جا رہا ہے کہ یوپی میں اس بار تین چوتھائی منتری منڈل نیا ہوگا نئے منتری منڈل کے چہروں کی پوری فہرست قریب قریب تیار ہو گئی ہے یوگی کے لیے نئے منتری منڈل میں نئے چہرے دکھیں گے تو منتری منڈل سیلیکشن کو لے کر کئی چنوٹیاں بھی ہیں جیسے کیشو پرساد موری اور 2017 کے سرکار میں ڈرپٹی سی ایم دینے شرما کا کیا ہوگا سوططر دیو سنگھ بیوی رانی موریت اور بھرجیش پاٹھک کو کونسی ذمہ داری ملے گی نوکری چھوڑ کر ویدھائک بنے پورو IPS اسیم عرون اور راجیشور سنگھ بھی منتریوں کی سمبھاویت لسٹ میں ہیں اس کے لیوہ عدیتی سنگھ نوڑیڈے سے ویدھائک پنکس سنگھ حردوی سے ویدھائک نتیر اگروال کا نام بھی چرچہ میں ہیں منتری بننے کا موقع ملے تو بنیں گے اچھا ہے تو دیکھیں نشیت ہے دھنگٹا بیدھان سبھا چیتر نے بھیجا ہے تو کچھ بڑا کرنے کے لیے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں چھوٹا کار کرتا بھی بڑا بڑے اسطان تک جا سکتا ہے نشیت ہے جہاں بھی پارٹی نے بھیجا اور جس بھی اسطان پر رکھا پوری مانداری سے نشتہ پوروک کام کر BJP UP میں جو کرے گی اس کا اثر دوہزار چوبیس کے چناؤں میں دکھے گا اس لیے BJP سنکل پتر کے بادوں کو جلد سے جلد پورا کرنا چاہے گی تاکہ جنتہ میں بھروسے کا سندیش پہنچے جنادیش کے دوروں نائک اس بات کو جانتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے لیے جیت کی لکیر ابھی سے کھینچنی ہوگی